تیرے بین ڈاما کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسا کہ مرتسیم میرب کو اس کے گھر لے گی جاتا ہے لیکن اسے گھر والے دروازہ نہیں کھولتے میرب کو وہ گھر لے کر واپس آ جائے گا جس پر مرتسیم کے ماں اسے کہے گی کہ تم اتنی رات گئے میرب کو لے کر اس کے گھر گئے ہر چیز چھوڑ چھوڑ کے بغیر کسی گن مین گئے تو ضرور میرب میں تمہیں کچھ نظر آیا ہوگا لگتا ہے تم بھی اب اس رسل سے راضی ہو جس پر مرتسیم کہتا ہے کہ میں ابھی بہت سی قربانی دے چکا ہوں آپ کی زد کی وجہ سے میں نے اپنی محبت کو چھوڑ دی اور آپ کہتی ہے کہ میں نے کوئی قربانی نہیں دی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ حیاء مرتسیم کی بہن کو کہتی ہے کہ میں مرتسیم کو کسی بھی صورت میں نہیں کھول سکتی اگر وہ میرب ہے تو میں بھی حیاء ہوں میں مرتسیم کو حاصل کر کے ہی رہوں گی اب مرتسیم رات والے واقعے کے بعد میرب سے پوچھے گا کہ کیا تم اب بھی مجھ سے نفرت کرتی ہو تو میرب اسے کہے گی کہ کسی کے ساتھ محبت کرنے کے لئے ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے اور کسی کے نفرت کرنے کے لئے بھی ایک لفظ بھی کافی ہوتا ہے اور میرب اسے کہے گی کہ میرے گھر والے نے تو مجھے چھوڑ دیا اب میرا یہی گھر ہے اور آپ جو مرضی آپ لوگ کرو میں قبول کرنے لئے تیار ہوں انمر کو جب پدہ چلتا ہے کہ مرتصم رات کو میرب کو اس کے گھر لے کے گیا تھا لیکن بابی ماں اسے یہ سب کو بتا دیتی ہیں کہ وقاس اور اس کی بیوی نے دروازہ نہیں کھولا جس ویسے میرب ان سے نفرت کرنے لگ گئی ہے تیرے بین ڈاما کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسا کہ مرتصم میرب کو اس کے گھر لے گی جاتا ہے لیکن اس کے گھر والے دروازہ نہیں کھولتے میرب کو وہ گھر لے کے واپس آ جائے گا جس پر مرتصم کے ماں اسے کہے گی کہ تم اتنی رات گئے میرب کو لے کر اس کے گھر گئے ہر چیز چھوڑ چھار کے بغیر کسی گرنمین گئے تو ضرور میرب میں تمہیں کچھ نظر آیا ہوگا لگتا ہے تم بھی اب اس رسل سے راضی ہو جس پر مرتصم کہتا ہے کہ میں ابھی بہت سی قربانی دے چکا ہوں آپ کی زید کی وجہ سے میں نے اپنی محبت کو چھوڑ دی اور آپ کہتی ہے کہ میں نے کوئی قربانی نہیں دی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ مرتصم کی بہن کو کہتی ہے کہ میں مرتصم کو کسی بھی صورت میں نہیں کھو سکتی اگر وہ میرب ہے تو میں بھی ہیا ہوں میں مرتصم کو حاصل کر کے ہی رہوں گی اب مرتصم رات والے واقعے کے بعد میرب سے پوچھے گا کہ کیا تم ابھی مجھ سے نفرت کرتی ہو تو میرب اسے کہے گی کہ کسی کے ساتھ محبت کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے اور کسی کے نفرت کرنے کے لیے بھی ایک لفظ یہ کافی ہوتا ہے اور میرب اسے کہے گی کہ میرے گھر والے نے تو مجھے چھوڑ دیا اب میرے یہ گھر ہے اور آپ جو مرضی آپ لوگ کرو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں انمر کو جب پتہ چلتا ہے کہ مرتصم رات کو میرب کو اس کے گھر لے کے گیا تھا لیکن بابی ماں اسے یہ سب کو بتا دیتی ہیں کہ وقاس اور اس کی بیوی نے دروازہ نہیں کھولا جس وعہ سے میرب اب اسے نفرت کرنے لگ گئی ہے تیرے بین ڈاما کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسا کہ مرتصم میرب کو اس کے گھر لے گی جاتا ہے لیکن اسے گھر والے دروازہ نہیں کھولتے میرب کو وہ گھر لے کے واپس آ جائے گا جس پر مرتصم کے ماں اسے کہے گی کہ تم اتنی رات گئے میرب کو لے کر اس کے گھر گئے ہر چیز چھوڑ چھار کے بغیر کسی گن مین گئے تو ضرور میرب میں تمہیں کچھ نظر آیا ہوگا لگتا ہے تم بھی اب اس رسل سے راضی ہو جس پر مرتصم کہتا ہے کہ میں ابھی بہت سی قربانی دے چکا ہوں آپ کی زد کی وجہ سے میں نے اپنی محبت کو چھوڑ دی اور آپ کہتی ہے کہ میں نے کوئی قربانی نہیں دی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ حیاء مرتصم کی بہن کو کہتی ہے کہ میں مرتصم کو کسی بھی صورت میں نہیں کھول سکتی اگر وہ میرب ہے تو میں بھی حیاء ہوں میں مرتصم کو حاصل کر کے ہی رہوں گی اب مرتصم رات والے واقعے کے بعد میرب سے پوچھے گا کہ کیا تم اب بھی مجھ سے نفرت کرتی ہو تو میرب اسے کہے گی کہ کسی کے ساتھ محبت کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے اور کسی کے نفرت کرنے کے لیے بھی ایک لفظ بھی کافی ہوتا ہے اور میرب اسے کہے گی کہ میرے گھر والے نے تو مجھے چھوڑ دیا اب میرا یہ گھر ہے اور آپ جو مردی آپ لوگ کرو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں انمر کو جب پتہ چلتا ہے کہ مرتصم رات کو میرب کو اس کے گھر لے کے گیا تھا لیکن بابی ماں اسے یہ سب کو بتا دیتی ہیں کہ وقاس اور اس کی بیوی نے دروازہ نہیں کھولا جس ویسے میرب اب اسے نفرت کرنے لگ گئی ہے تیرے بین ڈاما کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسا کہ مرتصم میرب کو اس کے گھر لے گی جاتا ہے لیکن اس کے گھر والے دروازہ نہیں کھولتے میرب کو وہ گھر لے کے واپس آ جائے گا جس پر مرتصم کے ماں اسے کہے گی کہ تم اتنی رات گئے میرب کو لے کر اس کے گھر گئے ہر چیز چھوڑ چھوڑ کے بغیر کسی گن مین گئے تو ضرور میرب میں تمہیں کچھ نظر آیا ہوگا لگتا ہے تم بھی اب اس رسل سے راضی ہو جس پر مرتصم کہتا ہے کہ میں ابھی بہت سی قربانی دے چکا ہوں آپ کی زد کی وجہ سے میں نے اپنی محبت کو چھوڑ دی اور آپ کہتی ہے کہ میں نے کوئی قربانی نہیں دی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ حیاء مرتصم کی بہن کو کہتی ہے کہ میں مرتصم کو کسی بھی صورت میں نہیں کھو سکتی اگر وہ میرب ہے تو میں بھی حیاء ہوں میں مرتصم کو حاصل کر کے ہی رہوں گی اب مرتصم رات والے واقعے کے بعد میرب سے پوچھے گا کہ کیا تم اب بھی مجھ سے نفرت کرتی ہو تو میرب اسے کہے گی کہ کسی کے ساتھ محبت کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے اور کسی کے نفرت کرنے کے لیے بھی ایک لفظ بھی کافی ہوتا ہے اور میرب اسے کہے گی مرتصم رات کو میرب کو اس کے گھر لے کے گیا تھا لیکن بابی ماں اسے یہ سب کو بتا دیتی ہیں کہ وقاس اور اس کی بیوی نے دروازہ نہیں کھولا جس ویسے میرب اب ان سے نفرت کرنے لگ گئی ہے تیرے بین ڈاما کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسا کہ مرتصم میرب کو اس کے گھر لے گی جاتا ہے لیکن اس کے گھر والے دروازہ نہیں کھولتے میرب کو وہ گھر لے کے واپس آجائے گا جس پر مرتصم کے ماں اسے کہے گی کہ تم اتنی رات گئے میرب کو لے کر اس کے گھر گئے ہر چیز چھوڑ چھوڑ کے بغیر کسی گن مین گئے تو ضرور میرب میں تمہیں کچھ نظر آیا ہوگا لگتا ہے تم بھی اب اس رسل سے راضی ہو جس پر مرتصم کہتا ہے کہ میں ابھی بہت سی قربانی دے چکا ہوں آپ کی زد کی وجہ سے میں نے اپنی محبت کو چھوڑ دی اور آپ کہتی ہے کہ میں نے کوئی قربانی نہیں دی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ حیاء مرتصم کی بہن کو کہتی ہے کہ میں مرتصم کو کسی بھی صورت میں نہیں کھول سکتی اگر وہ میرب ہے تو میں بھی حیاء ہوں میں مرتصم کو حاصل کر کے ہی رہوں گی اب مرتصم رات والے واقعے کے بعد میرب سے پوچھے گا کہ کیا تم اب بھی مجھ سے نفرت کرتی ہو تو میرب اسے کہے گی کہ کسی کے ساتھ محبت کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے اور کسی کے نفرت کرنے کے لیے بھی ایک لفظ بھی کافی ہوتا ہے اور میرب اسے کہے گی کہ میرے گھر والے نے تو مجھے چھوڑ دیا اب میرے یہی گھر ہے اور آپ جو مرضی آپ لوگ کرو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں انمر کو جب پتہ چلتا ہے کہ مرتصم رات کو میرب کو اس کے گھر لے کے گیا تھا لیکن بابی ماں اسے یہ سب کو بتا دیتی ہیں کہ وقاس اور اس کی بیوی نے دروازہ نہیں کھولا جس وعی سے میرب اب اسے نفرت کرنے لگ گئی ہے تیرے بین ڈاما کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسا کہ مرتصم میرب کو اس کے گھر لے گی جاتا ہے لیکن اسے گھر والے دروازہ نہیں کھولتے میرب کو وہ گھر لے کے واپس آجائے گا جس پر مرتصم کے ماں اسے کہے گی کہ تم اتنی رات گئے میرب کو لے کر اس کے گھر گئے ہر چیز چھوڑ چھوڑ کے بغیر کسی گنمن گئے تو ضرور میرب میں تمہیں کچھ نظر آیا ہوگا لگتا ہے تم بھی اب اس رسل سے راضی ہو جس پر مرتصم کہتا ہے کہ میں ابھی بہت سی قربانی دے چکا ہوں آپ کی زد کی وجہ سے میں نے اپنی محبت کو چھوڑ دی اور آپ کہتی ہے کہ میں نے کوئی قربانی نہیں دی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ حیاء مرتصم کی بہن کو کہتی ہے کہ میں مرتصم کو کسی بھی صورت میں نہیں کھول سکتی اگر وہ میرب ہے تو میں بھی حیاء ہوں میں مرتصم کو حاصل کر کے ہی رہوں گی اب مرتصم رات والے واقعے کے بعد میرب سے پوچھے گا کہ کیا تم اب بھی مجھ سے نفرت کرتی ہو تو میرب اسے کہے گی کہ کسی کے ساتھ محبت کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے اور کسی کے نفرت کرنے کے لیے بھی ایک لفظ بھی کافی ہوتا ہے اور میرب اسے کہے گی کہ میرے گھر والے نے تو مجھے چھوڑ دیا اب میرا یہ گھر ہے اور آپ جو مردی آپ لوگ کرو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں انمر کو جب پتہ چلتا ہے کہ مرتصم رات کو میرب کو اس کے گھر لے کے گیا تھا لیکن بابی ماں اسے یہ سب کو بتا دیتی ہیں کہ وقاس اور اس کی بیوی نے دروازہ نہیں کھولا جس وعہ سے میرب اسے نفرت کرنے لگ گئی ہے تیرے بین ڈاما کے آج کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسا کہ مرتصم میرب کو اس کے گھر لے جاتا ہے لیکن اسے گھر والے دروازہ نہیں کھولتے میرب کو وہ گھر لے کے واپس آ جائے گا جس پر مرتصم کے ماں اسے کہے گی کہ تم اتنی رات گئے میرب کو لے کر اس کے گھر گئے ہر چیز چھوڑ چھار کے بغیر کسی گن مین گے تو ضرور میرب میں تمہیں کچھ نظر آیا ہوگا لگتا ہے تم بھی اب اس رسل سے راضی ہو جس پر مرتصم کہتا ہے کہ میں ابھی بہت سی قربانی دے چکا ہوں آپ کی زد کی وجہ سے میں نے اپنی محبت کو چھوڑ دی اور آپ کہتی ہے کہ میں نے کوئی قربانی نہیں دی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ مرتصم کی بہن کو کہتی ہے کہ میں مرتصم کو کسی بھی صورت میں نہیں کھول سکتی اگر وہ میرب ہے تو میں بھی حیاء ہوں میں مرتصم کو حاصل کر کے ہی رہوں گی اب مرتصم رات والے واقعے کے بعد میرب سے پوچھے گا کہ کیا تم اب بھی مجھ سے نفرت کرتی ہو تو میرب اسے کہے گی کہ کسی کے ساتھ محبت کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے اور کسی کے نفرت کرنے کے لیے بھی ایک لفظ بھی کافی ہوتا ہے اور میرب اسے کہے گی کہ میرے گھر والے نے تو مجھے چھوڑ دیا اب میرا یہی گھر ہے اور آپ جو مرضی آپ لوگ کرو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں انمر کو جب پدہ چلتا ہے کہ مرتصم رات کو میرب کو اس کے گھر لے کے گیا تھا لیکن بابی ماں اسے یہ سب کو بتا دیتی ہیں کہ وقاس اور اس کی بیوی نے دروازہ نہیں کھولا جس ویہ سے میرب اب اسے نفرت کرنے لگ گئی ہے تیرے بین ڈاما کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسا کہ مرتصم میرب کو اس کے گھر لے گی جاتا ہے لیکن اسے گھر والے دروازہ نہیں کھولتے میرب کو وہ گھر لے کے واپس آجائے گا جس پر مرتصم کے ماں اسے کہے گی کہ تم اتنی رات گئے میرب کو لے کر اس کے گھر گئے ہر چیز چھوڑ چھار کے بغیر کسی گن مین گئے تو ضرور میرب میں تمہیں کچھ نظر آیا ہوگا لگتا ہے تم بھی اب اس رسل سے راضی ہو جس پر مرتصم کہتا ہے کہ میں ابھی بہت سی قربانی دے چکا ہوں آپ کی زد کی وجہ سے میں نے اپنی محبت کو چھوڑ دی اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی قربانی نہیں دی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ مرتصم کی بہن کو کہتی ہے کہ میں مرتصم کو کسی بھی صورت میں نہیں کھول سکتی اگر وہ میرب ہے تو میں بھی ہیا ہوں میں مرتصم کو حاصل کر کے ہی رہوں گی اب مرتصم رات والے واقعے کے بعد میرب سے پوچھے گا کہ کیا تم ابھی مجھ سے نفرت کرتی ہو تو میرب اسے کہے گی کہ کسی کے ساتھ محبت کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے اور کسی کے نفرت کرنے کے لیے بھی ایک لفظ بھی کافی ہوتا ہے اور میرب اسے کہے گی کہ میرے گھر والے نے تو مجھے چھوڑ دیا اب میرے یہ گھر ہے اور آپ جو مرضی آپ لوگ کرو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں انمر کو جب پتہ چلتا ہے کہ مرتصم رات کو میرب کو اس کے گھر لے کے گیا تھا لیکن بابی ماں اسے یہ سب کو بتا دیتی ہیں کہ وقاس اور اس کی بیوی نے دروازہ نہیں کھولا جس وجہ سے میرب آپ ان سے نفرت کرنے لگ گئی ہے تیرے بین ڈاما کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسا کہ مرتصم میرب کو اس کے گھر لے گی جاتا ہے لیکن اسے گھر والے دروازہ نہیں کھولتے میرب کو وہ گھر لے کے واپس آ جائے گا جس پر مرتصم کے ماں اسے کہے گی کہ تم اتنی رات گئے میرب کو لے کر اس کے گھر گئے ہر چیز چھوڑ چھوڑ کے بغیر کسی گرنمین گئے تو ضرور میرب میں تمہیں کچھ نظر آیا ہوگا لگتا ہے تم بھی اب اس رسل سے راضی ہو جس پر مرتصم کہتا ہے کہ میں ابھی بہت سی قربانی دے چکا ہوں آپ کی زد کی وجہ سے میں نے اپنی محبت کو چھوڑ دی اور آپ کہتی ہے کہ میں نے کوئی قربانی نہیں دی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ مرتصم کی بہن کو کہتی ہے کہ میں مرتصم کو کسی بھی صورت میں نہیں کھول سکتی اگر وہ میرب ہے تو میں بھی ہیا ہوں میں مرتصم کو حاصل کر کے ہی رہوں گی اب مرتصم رات والے واقعے کے بعد میرب سے پوچھے گا کہ کیا تم اب بھی مجھ سے نفرت کرتی ہو تو میرب اسے کہے گی کہ کسی کے ساتھ محبت کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے اور کسی کے نفرت کرنے کے لیے بھی ایک لفظ بھی کافی ہوتا ہے اور میرب اسے کہے گی کہ میرے گھر والے نے تو مجھے چھوڑ دیا اب میرا یہی گھر ہے اور آپ جو مرضی آپ لوگ کرو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں انمر کو جب پدہ چلتا ہے کہ مرتصم رات کو میرب کو اس کے گھر لے کے گیا تھا لیکن بابی ماں اسے یہ سب کو بتا دیتی ہیں کہ وقاس اور اس کی بیوی نے دروازہ نہیں کھولا جس ویسے میرب ان سے نفرت کرنے لگ گئی ہے تیرے بین ڈاما کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسا کہ مرتصم میرب کو اس کے گھر لے گی جاتا ہے لیکن اس کے گھر والے دروازہ نہیں کھولتے میرب کو وہ گھر لے کے واپس آ جائے گا جس پر مرتصم کے ماں اسے کہے گی کہ تم اتنی رات گئے میرب کو لے کر اس کے گھر گئے ہر چیز چھوڑ چھار کے بغیر کسی گرنمین گئے تو ضرور میرب میں تمہیں کچھ نظر آیا ہوگا لگتا ہے تم بھی اب اس رسل سے راضی ہو جس پر مرتصم کہتا ہے کہ میں ابھی بہت سی قربانی دے چکا ہوں آپ کی زد کی وجہ سے میں نے اپنی محبت کو چھوڑ دی اور آپ کہتی ہے کہ میں نے کوئی قربانی نہیں دی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ مرتصم کی بہن کو کہتی ہے کہ میں مرتصم کو کسی بھی صورت میں نہیں کھو سکتی اگر وہ میرب ہے تو میں بھی ہیا ہوں میں مرتصم کو حاصل کر کے ہی رہوں گی اب مرتصم رات والے واقعے کے بعد میرب سے پوچھے گا کہ کیا تم ابھی مجھ سے نفرت کرتی ہو تو میرب اسے کہے گی کہ کسی کے ساتھ محبت کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے اور کسی کے نفرت کرنے کے لیے بھی ایک لفظ یہ کافی ہوتا ہے اور میرب اسے کہے گی کہ میرے گھر والے نے تو مجھے چھوڑ دیا اب میرے یہ گھر ہے اور آپ جو مرضی آپ لوگ کرو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں انمر کو جب پتہ چلتا ہے کہ مرتصم رات کو میرب کو اس کے گھر لے کے گیا تھا لیکن بابی ماں اسے یہ سب کو بتا دیتی ہیں کہ وقاس اور اس کی بیوی نے دروازہ نہیں کھولا جس وعہ سے میرب آپ اسے نفرت کرنے لگ گئی ہے تیرے بین ڈاما کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسا کہ مرتصم میرب کو اس کے گھر لے گی جاتا ہے لیکن اسے گھر والے دروازہ نہیں کھولتے میرب کو وہ گھر لے کے واپس آ جائے گا جس پر مرتصم کے ماں اسے کہے گی کہ تم اتنی رات گئے میرب کو لے کر اس کے گھر گئے ہر چیز چھوڑ چھوڑ کے بغیر کسی گن مین گئے تو ضرور میرب میں تمہیں کچھ نظر آیا ہوگا لگتا ہے تم بھی اب اس رسل سے راضی ہو جس پر مرتصم کہتا ہے کہ میں ابھی بہت سی قربانی دے چکا ہوں آپ کی زد کی وجہ سے میں نے اپنی محبت کو چھوڑ دی اور آپ کہتی ہے کہ میں نے کوئی قربانی نہیں دی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ حیاء مرتصم کی بہن کو کہتی ہے کہ میں مرتصم کو کسی بھی صورت میں نہیں کھول سکتی اگر وہ میرب ہے تو میں بھی حیاء ہوں میں مرتصم کو حاصل کر کے ہی رہوں گی اب مرتصم رات والے واقعے کے بعد میرب سے پوچھے گا کہ کیا تم اب بھی مجھ سے نفرت کرتی ہو تو میرب اسے کہے گی کہ کسی کے ساتھ محبت کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے اور کسی کے نفرت کرنے کے لیے بھی ایک لفظ بھی کافی ہوتا ہے اور میرب اسے کہے گی کہ میرے گھر والے نے تو مجھے چھوڑ دیا اب میرا یہ گھر ہے اور آپ جو مردی آپ لوگ کرو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں انمر کو جب پتہ چلتا ہے کہ مرتصم رات کو میرب کو اس کے گھر لے کے گیا تھا لیکن بابی ماں اسے یہ سب کو بتا دیتی ہیں کہ وقاس اور اس کی بیوی نے دروازہ نہیں کھولا جس ویسے میرب اب اسے نفرت کرنے لگ گئی ہے تیرے بین ڈاما کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسا کہ مرتصم میرب کو اس کے گھر لے گی جاتا ہے لیکن اس کے گھر والے دروازہ نہیں کھولتے میرب کو وہ گھر لے کے واپس آ جائے گا جس پر مرتصم کے ماں اسے کہے گی کہ تم اتنی رات گئے میرب کو لے کر اس کے گھر گئے ہر چیز چھوڑ چھوڑ کے بغیر کسی گن مین گئے تو ضرور میرب میں تمہیں کچھ نظر آیا ہوگا لگتا ہے تم بھی اب اس رسل سے راضی ہو جس پر مرتصم کہتا ہے کہ میں ابھی بہت سی قربانی دے چکا ہوں آپ کی زد کی وجہ سے میں نے اپنی محبت کو چھوڑ دی اور آپ کہتی ہے کہ میں نے کوئی قربانی نہیں دی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ حیاء مرتصم کی بہن کو کہتی ہے کہ میں مرتصم کو کسی بھی صورت میں نہیں کھو سکتی اگر وہ میرب ہے تو میں بھی حیاء ہوں میں مرتصم کو حاصل کر کے ہی رہوں گی اب مرتصم رات والے واقعے کے بعد میرب سے پوچھے گا کہ کیا تم ابھی مجھ سے نفرت کرتی ہو تو میرب اسے کہے گی کہ کسی کے ساتھ محبت کرنے کے لئے ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے اور کسی کے نفرت کرنے کے لئے بھی ایک لفظ بھی کافی ہوتا ہے اور میرب اسے کہے گی کہ میرے گھر والے نے تو مجھے چھوڑ دیا اب میرے یہ گھر ہے اور آپ جو مرضی آپ لوگ کرو میں قبول کرنے کے لئے تیار ہوں انمر کو جب پتہ چلتا ہے کہ مرتسیم رات کو میرب کو اس کے گھر لے کے گیا تھا لیکن بابی ماں اسے یہ سب کو بتا دیتی ہیں کہ وقاس اور اس کی بیوی نے دروازہ نہیں کھولا جس ویسے میرب آپ اسے نفرت کرنے لگ گئی ہے تیرے بین ڈاما کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسا کہ مرتسیم میرب کو اس کے گھر لے جاتا ہے لیکن اسے گھر والے دروازہ نہیں کھولتے میرب کو وہ گھر لے کے واپس آجائے گا جس پر مرتسیم کے ماں اسے کہے گی کہ تم اتنی رات گئے میرب کو لے کر اس کے گھر گئے ہر چیز چھوڑ چھوڑ کے بغیر کسی گنمن گئے تو ضرور میرب میں تمہیں کچھ نظر آیا ہوگا لگتا ہے تم بھی اب اس رسل سے راضی ہو جس پر مرتسیم کہتا ہے کہ میں ابھی بہت سی قربانی دے چکا ہوں آپ کی زد کی وجہ سے میں نے اپنی محبت کو چھوڑ دی اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی قربانی نہیں دی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ مرتسیم کی بہن کو کہتی ہے کہ میں مرتسیم کو کسی بھی صورت میں نہیں کھول سکتی اگر وہ میرب ہے تو میں بھی ہیا ہوں میں مرتسیم کو حاصل کر کے ہی رہوں گی اب مرتسیم رات والے واقعے کے بعد میرب سے پوچھے گا کہ کیا تم ابھی مجھ سے نفرت کرتی ہو تو میرب اسے کہے گی کہ کسی کے ساتھ محبت کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے اور کسی کے نفرت کرنے کے لیے بھی ایک لفظ بھی کافی ہوتا ہے اور میرب اسے کہے گی کہ میرے گھر والے نے تو مجھے چھوڑ دیا اب میرا یہ گھر ہے اور آپ جو مردی آپ لوگ کرو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں انمر کو جب پدہ چلتا ہے کہ مرتسیم رات کو میرب کو اس کے گھر لے کے گیا تھا لیکن بابی ماں اسے یہ سب کو بتا دیتی ہیں کہ وقاس اور اس کی بیوی نے دروازہ نہیں کھولا جس وعہ سے میرب اسے نفرت کرنے لگ گئی ہے تیرے بین ڈاما کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسا کہ مرتسیم میرب کو اس کے گھر لے گی جاتا ہے لیکن اسے گھر والے دروازہ نہیں کھولتے میرب کو وہ گھر لے کے واپس آ جائے گا جس پر مرتسیم کے ماں اسے کہے گی کہ تم اتنی رات گئے میرب کو لے کر اس کے گھر گئے ہر چیز چھوڑ چھوڑ کے بغیر کسی گن مین گئے تو ضرور میرب میں تمہیں کچھ نظر آیا ہوگا لگتا ہے تم بھی اب اس رسل سے راضی ہو جس پر مرتسیم کہتا ہے کہ میں ابھی بہت سی قربانی دے چکا ہوں آپ کی زد کی وجہ سے میں نے اپنی محبت کو چھوڑ دی اور آپ کہتی ہے کہ میں نے کوئی قربانی نہیں دی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ حیاء مرتسیم کی بہن کو کہتی ہے کہ میں مرتسیم کو کسی بھی صورت میں نہیں کھو سکتی اگر وہ میرب ہے تو میں بھی حیاء ہوں میں مرتسیم کو حاصل کر کے ہی رہوں گی اب مرتسیم رات والے واقعے کے بعد میرب سے پوچھے گا کہ کیا تم اب بھی مجھ سے نفرت کرتی ہو تو میرب اسے کہے گی کہ کسی کے ساتھ محبت کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے اور کسی کے نفرت کرنے کے لیے بھی ایک لفظ بھی کافی ہوتا ہے اور میرب اسے کہے گی کہ میرے گھر والے نے تو مجھے چھوڑ دیا اب میرے یہ گھر ہے اور آپ جو مرضی آپ لوگ کرو میں قبول کرنے کے لئے تیار ہوں انمر کو جب پتہ چلتا ہے کہ مرتسیم رات کو میرب کو اس کے گھر لے کے گیا تھا لیکن بابی ماں اسے یہ سب کو بتا دیتی ہیں کہ وقاس اور اس کی بیوی نے دروازہ نہیں کھولا جس ویسے میرب آپ اسے نفرت کرنے لگ گئی ہے تیرے بین ڈاما کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسا کہ مرتسیم میرب کو اس کے گھر لے گی جاتا ہے لیکن اسے گھر والے دروازہ نہیں کھولتے میرب کو وہ گھر لے کے واپس آجائے گا جس پر مرتسیم کے ماں اسے کہے گی کہ تم اتنی رات گئے میرب کو لے کر اس کے گھر گئے ہر چیز چھوڑ چھوڑ کے بغیر کسی گنمن گئے تو ضرور میرب میں تمہیں کچھ نظر آیا ہوگا لگتا ہے تم بھی اب اس رسل سے راضی ہو جس پر مرتسیم کہتا ہے کہ میں ابھی بہت سی قربانی دے چکا ہوں آپ کی زد کی وجہ سے میں نے اپنی محبت کو چھوڑ دی اور آپ کہتی ہے کہ میں نے کوئی قربانی نہیں دی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ مرتسیم کی بہن کو کہتی ہے کہ میں مرتسیم کو کسی بھی صورت میں نہیں کھول سکتی اگر وہ میرب ہے تو میں بھی ہیا ہوں میں مرتسیم کو حاصل کر کے ہی رہوں گی اب مرتسیم رات والے واقعے کے بعد میرب سے پوچھے گا کہ کیا تم ابھی مجھ سے نفرت کرتی ہو تو میرب اسے کہے گی کہ کسی کے ساتھ محبت کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے اور کسی کے نفرت کرنے کے لیے بھی ایک لفظ بھی کافی ہوتا ہے اور میرب اسے کہے گی کہ میرے گھر والے نے تو مجھے چھوڑ دیا اب میرا یہ گھر ہے اور آپ جو مردی آپ لوگ کرو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں انمر کو جب پدہ چلتا ہے کہ مرتسیم رات کو میرب کو اس کے گھر لے کے گیا تھا لیکن بابی ماں اسے یہ سب کو بتا دیتی ہیں کہ وقاس اور اس کی بیوی نے دروازہ نہیں کھولا جس طرح سے میرب اسے نفرت کرنے لگ گئی ہے تیرے بین ڈاما کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسا کہ مرتسیم میرب کو اس کے گھر لے جاتا ہے لیکن اسے گھر والے دروازہ نہیں کھولتے میرب کو وہ گھر لے کے واپس آ جائے گا جس پر مرتسیم کے ماں اسے کہے گی کہ تم اتنی رات گئے میرب کو لے کر اس کے گھر گئے ہر چیز چھوڑ چھوڑ کے بغیر کسی گن مین گئے تو ضرور میرب میں تمہیں کچھ نظر آیا ہوگا لگتا ہے تم بھی اب اس رسل سے راضی ہو جس پر مرتسیم کہتا ہے کہ میں ابھی بہت سی قربانی دے چکا ہوں آپ کی زد کی وجہ سے میں نے اپنی محبت کو چھوڑ دی اور آپ کہتی ہے کہ میں نے کوئی قربانی نہیں دی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ حیاء مرتسیم کی بہن کو کہتی ہے کہ میں مرتسیم کو کسی بھی صورت میں نہیں کھو سکتی اگر وہ میرب ہے تو میں بھی حیاء ہوں میں مرتسیم کو حاصل کر کے ہی رہوں گی اب مرتسیم رات والے واقعے کے بعد میرب سے پوچھے گا کہ کیا تم اب بھی مجھ سے نفرت کرتی ہو تو میرب اسے کہے گی کہ کسی کے ساتھ محبت کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے اور کسی کے نفرت کرنے کے لیے بھی ایک لفظ بھی کافی ہوتا ہے اور میرب اسے کہے گی کہ میرے گھر والے نے تو مجھے چھوڑ دیا اب میرے یہ گھر ہے اور آپ جو مرضی آپ لوگ کرو میں قبول کرنے کے لئے تیار ہوں انمر کو جب پتہ چلتا ہے کہ مرتسیم رات کو میرب کو اس کے گھر لے کے گیا تھا لیکن بابی ماں اسے یہ سب کو بتا دیتی ہیں کہ وقاس اور اس کی بیوی نے دروازہ نہیں کھولا جس ویسے میرب آپ اسے نفرت کرنے لگ گئی ہے تیرے بین ڈاما کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسا کہ مرتسیم میرب کو اس کے گھر لے جاتا ہے لیکن اسے گھر والے دروازہ نہیں کھولتے میرب کو وہ گھر لے کے واپس آجائے گا جس پر مرتسیم کے ماں اسے کہے گی کہ تم اتنی رات گئے میرب کو لے کر اس کے گھر گئے ہر چیز چھوڑ چھوڑ کے بغیر کسی گرنمن گئے تو ضرور میرب میں تمہیں کچھ نظر آیا ہوگا لگتا ہے تم بھی اب اس رسل سے راضی ہو جس پر مرتسیم کہتا ہے کہ میں ابھی بہت سی قربانی دے چکا ہوں آپ کی زد کی وجہ سے میں نے اپنی محبت کو چھوڑ دی اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی قربانی نہیں دی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ مرتسیم کی بہن کو کہتی ہے کہ میں مرتسیم کو کسی بھی صورت میں نہیں کھول سکتی اگر وہ میرب ہے تو میں بھی ہیا ہوں میں مرتسیم کو حاصل کر کے ہی رہوں گی اب مرتسیم رات والے واقعے کے بعد میرب سے پوچھے گا کہ کیا تم ابھی مجھ سے نفرت کرتی ہو تو میرب اسے کہے گی کہ کسی کے ساتھ محبت کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے اور کسی کے نفرت کرنے کے لیے بھی ایک لفظ بھی کافی ہوتا ہے اور میرب اسے کہے گی کہ میرے گھر والے نے تو مجھے چھوڑ دیا اب میرا یہ گھر ہے اور آپ جو مردی آپ لوگ کرو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں انمر کو جب پدہ چلتا ہے کہ مرتسیم رات کو میرب کو اس کے گھر لے کے گیا تھا لیکن بابی ماں اسے یہ سب کو بتا دیتی ہیں کہ وقاس اور اس کی بیوی نے دروازہ نہیں کھولا جس طرح سے میرب اسے نفرت کرنے لگ گئی ہے تیرے بین ڈاما کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسا کہ مرتسیم میرب کو اس کے گھر لے جاتا ہے لیکن اسے گھر والے دروازہ نہیں کھولتے میرب کو وہ گھر لے کے واپس آ جائے گا جس پر مرتسیم کے ماں اسے کہے گی کہ تم اتنی رات گئے میرب کو لے کر اس کے گھر گئے ہر چیز چھوڑ چھوڑ کے بغیر کسی گرن مین گئے تو ضرور میرب میں تمہیں کچھ نظر آیا ہوگا لگتا ہے تم بھی اب اس رسل سے راضی ہو جس پر مرتسیم کہتا ہے کہ میں ابھی بہت سی قربانی دے چکا ہوں آپ کی زد کی وجہ سے میں نے اپنی محبت کو چھوڑ دی اور آپ کہتی ہے کہ میں نے کوئی قربانی نہیں دی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ مرتسیم کی بہن کو کہتی ہے کہ میں مرتسیم کو کسی بھی صورت میں نہیں کھو سکتی اگر وہ میرب ہے تو میں بھی حیاء ہوں میں مرتسیم کو حاصل کر کے ہی رہوں گی اب مرتسیم رات والے واقعے کے بعد میرب سے پوچھے گا کہ کیا تم اب بھی مجھ سے نفرت کرتی ہو تو میرب اسے کہے گی کہ کسی کے ساتھ محبت کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے اور کسی کے نفرت کرنے کے لیے بھی ایک لفظ بھی کافی ہوتا ہے اور میرب اسے کہے گی کہ میرے گھر والے نے تو مجھے چھوڑ دیا اب میرے یہ گھر ہے اور آپ جو مرضی آپ لوگ کرو میں قبول کرنے کے لئے تیار ہوں انمر کو جب پتہ چلتا ہے کہ مرتسیم رات کو میرب کو اس کے گھر لے کے گیا تھا لیکن بابی ماں اسے یہ سب کو بتا دیتی ہیں کہ وقاس اور اس کی بیوی نے دروازہ نہیں کھولا جس ویسے میرب آپ اسے نفرت کرنے لگ گئی ہے تیرے بین ڈاما کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسا کہ مرتسیم میرب کو اس کے گھر لے جاتا ہے لیکن اسے گھر والے دروازہ نہیں کھولتے میرب کو وہ گھر لے کے واپس آجائے گا جس پر مرتسیم کے ماں اسے کہے گی کہ تم اتنی رات گئے میرب کو لے کر اس کے گھر گئے ہر چیز چھوڑ چھوڑ کے بغیر کسی گرنمن گئے تو ضرور میرب میں تمہیں کچھ نظر آیا ہوگا لگتا ہے تم بھی اب اس رسل سے راضی ہو جس پر مرتسیم کہتا ہے کہ میں ابھی بہت سی قربانی دے چکا ہوں آپ کی زد کی وجہ سے میں نے اپنی محبت کو چھوڑ دی اور آپ کہتی ہے کہ میں نے کوئی قربانی نہیں دی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ حیاء مرتسیم کی بہن کو کہتی ہے کہ میں مرتسیم کو کسی بھی صورت میں نہیں کھول سکتی اگر وہ میرب ہے تو میں بھی حیاء ہوں میں مرتسیم کو حاصل کر کے ہی رہوں گی اب مرتسیم رات والے واقعے کے بعد میرب سے پوچھے گا کہ کیا تم ابھی مجھ سے نفرت کرتی ہو تو میرب اسے کہے گی کہ کسی کے ساتھ محبت کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے اور کسی کے نفرت کرنے کے لیے بھی ایک لفظ بھی کافی ہوتا ہے اور میرب اسے کہے گی کہ میرے گھر والے نے تو مجھے چھوڑ دیا اب میرا یہ گھر ہے اور آپ جو مردی آپ لوگ کرو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں انمر کو جب پدہ چلتا ہے کہ مرتسیم رات کو میرب کو اس کے گھر لے کے گیا تھا لیکن بابی ماں اسے یہ سب کو بتا دیتی ہیں کہ وقاس اور اس کی بیوی نے دروازہ نہیں کھولا جس طرح سے میرب اسے نفرت کرنے لگ گئی ہے تیرے بین ڈاما کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسا کہ مرتسیم میرب کو اس کے گھر لے جاتا ہے لیکن اسے گھر والے دروازہ نہیں کھولتے میرب کو وہ گھر لے کے واپس آ جائے گا جس پر مرتسیم کے ماں اسے کہے گی کہ تم اتنی رات گئے میرب کو لے کر اس کے گھر گئے ہر چیز چھوڑ چھوڑ کے بغیر کسی گرن مین گئے تو ضرور میرب میں تمہیں کچھ نظر آیا ہوگا لگتا ہے تم بھی اب اس رسل سے راضی ہو جس پر مرتسیم کہتا ہے کہ میں ابھی بہت سی قربانی دے چکا ہوں آپ کی زد کی وجہ سے میں نے اپنی محبت کو چھوڑ دی اور آپ کہتی ہے کہ میں نے کوئی قربانی نہیں دی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ حیاء مرتسیم کی بہن کو کہتی ہے کہ میں مرتسیم کو کسی بھی صورت میں نہیں کھو سکتی اگر وہ میرب ہے تو میں بھی حیاء ہوں میں مرتسیم کو حاصل کر کے ہی رہوں گی اب مرتسیم رات والے واقعے کے بعد میرب سے پوچھے گا کہ کیا تم اب بھی مجھ سے نفرت کرتی ہو تو میرب اسے کہے گی کہ کسی کے ساتھ محبت کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے اور کسی کے نفرت کرنے کے لیے بھی ایک لفظ بھی کافی ہوتا ہے اور میرب اسے کہے گی کہ میرے گھر والے نے تو مجھے چھوڑ دیا اب میرے یہ گھر ہے اور آپ جو مرضی آپ لوگ کرو میں قبول کرنے کے لئے تیار ہوں انمر کو جب پتہ چلتا ہے کہ مرتسیم رات کو میرب کو اس کے گھر لے کے گیا تھا لیکن بابی ماں اسے یہ سب کو بتا دیتی ہیں کہ وقاس اور اس کی بیوی نے دروازہ نہیں کھولا جس ویسے میرب آپ اسے نفرت کرنے لگ گئی ہے تیرے بین ڈاما کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسا کہ مرتسیم میرب کو اس کے گھر لے گی جاتا ہے لیکن اسے گھر والے دروازہ نہیں کھولتے میرب کو وہ گھر لے کے واپس آجائے گا جس پر مرتسیم کے ماں اسے کہے گی کہ تم اتنی رات گئے میرب کو لے کر اس کے گھر گئے ہر چیز چھوڑ چھوڑ کے بغیر کسی گنمن گئے تو ضرور میرب میں تمہیں کچھ نظر آیا ہوگا لگتا ہے تم بھی اب اس رسل سے راضی ہو جس پر مرتسیم کہتا ہے کہ میں ابھی بہت سی قربانی دے چکا ہوں آپ کی زد کی وجہ سے میں نے اپنی محبت کو چھوڑ دی اور آپ کہتی ہے کہ میں نے کوئی قربانی نہیں دی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ مرتسیم کی بہن کو کہتی ہے کہ میں مرتسیم کو کسی بھی صورت میں نہیں کھول سکتی اگر وہ میرب ہے تو میں بھی ہیا ہوں میں مرتسیم کو حاصل کر کے ہی رہوں گی اب مرتسیم رات والے واقعے کے بعد میرب سے پوچھے گا کہ کیا تم ابھی مجھ سے نفرت کرتی ہو تو میرب اسے کہے گی کہ کسی کے ساتھ محبت کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے اور کسی کے نفرت کرنے کے لیے بھی ایک لفظ بھی کافی ہوتا ہے اور میرب اسے کہے گی کہ میرے گھر والے نے تو مجھے چھوڑ دیا اب میرا یہ گھر ہے اور آپ جو مردی آپ لوگ کرو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں انمر کو جب پتہ چلتا ہے کہ مرتسیم رات کو میرب کو اس کے گھر لے کے گیا تھا لیکن بابی ماں اسے یہ سب کو بتا دیتی ہیں کہ وقاس اور اس کی بیوی نے دروازہ نہیں کھولا جس وعہ سے میرب اسے نفرت کرنے لگ گئی ہے تیرے بین ڈاما کے آج کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسا کہ مرتسیم میرب کو اس کے گھر لے گی جاتا ہے لیکن اسے گھر والے دروازہ نہیں کھولتے میرب کو وہ گھر لے کے واپس آ جائے گا جس پر مرتسیم کے ماں اسے کہے گی کہ تم اتنی رات گئے میرب کو لے کر اس کے گھر گئے ہر چیز چھوڑ چھوڑ کے بغیر کسی گن مین گئے تو ضرور میرب میں تمہیں کچھ نظر آیا ہوگا لگتا ہے تم بھی اب اس رسل سے راضی ہو جس پر مرتسیم کہتا ہے کہ میں ابھی بہت سی قربانی دے چکا ہوں آپ کی زد کی وجہ سے میں نے اپنی محبت کو چھوڑ دی اور آپ کہتی ہے کہ میں نے کوئی قربانی نہیں دی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ حیاء مرتسیم کی بہن کو کہتی ہے کہ میں مرتسیم کو کسی بھی صورت میں نہیں کھو سکتی اگر وہ میرب ہے تو میں بھی حیاء ہوں میں مرتسیم کو حاصل کر کے ہی رہوں گی اب مرتسیم رات والے واقعے کے بعد میرب سے پوچھے گا کہ کیا تم اب بھی مجھ سے نفرت کرتی ہو تو میرب اسے کہے گی کہ کسی کے ساتھ محبت کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے اور کسی کے نفرت کرنے کے لیے بھی ایک لفظ بھی کافی ہوتا ہے اور میرب اسے کہے گی کہ میرے گھر والے نے تو مجھے چھوڑ دیا اب میرے یہ گھر ہے اور آپ جو مرضی آپ لوگ کرو میں قبول کرنے کے لئے تیار ہوں انمر کو جب پتہ چلتا ہے کہ مرتسیم رات کو میرب کو اس کے گھر لے کے گیا تھا لیکن بابی ماں اسے یہ سب کو بتا دیتی ہیں کہ وقاس اور اس کی بیوی نے دروازہ نہیں کھولا جس ویسے میرب آپ اسے نفرت کرنے لگ گئی ہے تیرے بین ڈاما کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسا کہ مرتسیم میرب کو اس کے گھر لے گی جاتا ہے لیکن اسے گھر والے دروازہ نہیں کھولتے میرب کو وہ گھر لے کے واپس آجائے گا جس پر مرتسیم کے ماں اسے کہے گی کہ تم اتنی رات گئے میرب کو لے کر اس کے گھر گئے ہر چیز چھوڑ چھوڑ کے بغیر کسی گنمن گئے تو ضرور میرب میں تمہیں کچھ نظر آیا ہوگا لگتا ہے تم بھی اب اس رسل سے راضی ہو جس پر مرتسیم کہتا ہے کہ میں ابھی بہت سی قربانی دے چکا ہوں آپ کی زد کی وجہ سے میں نے اپنی محبت کو چھوڑ دی اور آپ کہتی ہے کہ میں نے کوئی قربانی نہیں دی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ مرتسیم کی بہن کو کہتی ہے کہ میں مرتسیم کو کسی بھی صورت میں نہیں کھول سکتی اگر وہ میرب ہے تو میں بھی ہیا ہوں میں مرتسیم کو حاصل کر کے ہی رہوں گی اب مرتسیم رات والے واقعے کے بعد میرب سے پوچھے گا کہ کیا تم ابھی مجھ سے نفرت کرتی ہو تو میرب اسے کہے گی کہ کسی کے ساتھ محبت کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے اور کسی کے نفرت کرنے کے لیے بھی ایک لفظ بھی کافی ہوتا ہے اور میرب اسے کہے گی کہ میرے گھر والے نے تو مجھے چھوڑ دیا اب میرا یہ گھر ہے اور آپ جو مردی آپ لوگ کرو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں انمر کو جب پدہ چلتا ہے کہ مرتسیم رات کو میرب کو اس کے گھر لے کے گیا تھا لیکن بابی ماں اسے یہ سب کو بتا دیتی ہیں کہ وقاس اور اس کی بیوی نے دروازہ نہیں کھولا جس وعہ سے میرب اسے نفرت کرنے لگ گئی ہے تیرے بین ڈاما کے آج کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسا کہ مرتسیم میرب کو اس کے گھر لے گی جاتا ہے لیکن اسے گھر والے دروازہ نہیں کھولتے میرب کو وہ گھر لے کے واپس آ جائے گا جس پر مرتسیم کے ماں اسے کہے گی کہ تم اتنی رات گئے میرب کو لے کر اس کے گھر گئے ہر چیز چھوڑ چھوڑ کے بغیر کسی گن مین گئے تو ضرور میرب میں تمہیں کچھ نظر آیا ہوگا لگتا ہے تم بھی اب اس رسل سے راضی ہو جس پر مرتسیم کہتا ہے کہ میں ابھی بہت سی قربانی دے چکا ہوں آپ کی زد کی وجہ سے میں نے اپنی محبت کو چھوڑ دی اور آپ کہتی ہے کہ میں نے کوئی قربانی نہیں دی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ حیاء مرتسیم کی بہن کو کہتی ہے کہ میں مرتسیم کو کسی بھی صورت میں نہیں کھو سکتی اگر وہ میرب ہے تو میں بھی حیاء ہوں میں مرتسیم کو حاصل کر کے ہی رہوں گی اب مرتسیم رات والے واقعے کے بعد میرب سے پوچھے گا کہ کیا تم اب بھی مجھ سے نفرت کرتی ہو تو میرب اسے کہے گی کہ کسی کے ساتھ محبت کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے اور کسی کے نفرت کرنے کے لیے بھی ایک لفظ بھی کافی ہوتا ہے اور میرب اسے کہے گی کہ میرے گھر والے نے تو مجھے چھوڑ دیا اب میرے یہ گھر ہے اور آپ جو مرضی آپ لوگ کرو میں قبول کرنے کے لئے تیار ہوں انمر کو جب پتہ چلتا ہے کہ مرتسیم رات کو میرب کو اس کے گھر لے کے گیا تھا لیکن بابی ماں اسے یہ سب کو بتا دیتی ہیں کہ وقاس اور اس کی بیوی نے دروازہ نہیں کھولا جس ویسے میرب آپ اسے نفرت کرنے لگ گئی ہے تیرے بین ڈاما کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسا کہ مرتسیم میرب کو اس کے گھر لے گی جاتا ہے لیکن اسے گھر والے دروازہ نہیں کھولتے میرب کو وہ گھر لے کے واپس آجائے گا جس پر مرتسیم کے ماں اسے کہے گی کہ تم اتنی رات گئے میرب کو لے کر اس کے گھر گئے ہر چیز چھوڑ چھوڑ کے بغیر کسی گنمن گئے تو ضرور میرب میں تمہیں کچھ نظر آیا ہوگا لگتا ہے تم بھی اب اس رسل سے راضی ہو جس پر مرتسیم کہتا ہے کہ میں ابھی بہت سی قربانی دے چکا ہوں آپ کی زد کی وجہ سے میں نے اپنی محبت کو چھوڑ دی اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی قربانی نہیں دی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ مرتسیم کی بہن کو کہتی ہے کہ میں مرتسیم کو کسی بھی صورت میں نہیں کھول سکتی اگر وہ میرب ہے تو میں بھی ہیا ہوں میں مرتسیم کو حاصل کر کے ہی رہوں گی اب مرتسیم رات والے واقعے کے بعد میرب سے پوچھے گا کہ کیا تم ابھی مجھ سے نفرت کرتی ہو تو میرب اسے کہے گی کہ کسی کے ساتھ محبت کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے اور کسی کے نفرت کرنے کے لیے بھی ایک لفظ بھی کافی ہوتا ہے اور میرب اسے کہے گی کہ میرے گھر والے نے تو مجھے چھوڑ دیا اب میرا یہ گھر ہے اور آپ جو مردی آپ لوگ کرو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں انمر کو جب پدہ چلتا ہے کہ مرتسیم رات کو میرب کو اس کے گھر لے کے گیا تھا لیکن بابی ماں اسے یہ سب کو بتا دیتی ہیں کہ وقاس اور اس کی بیوی نے دروازہ نہیں کھولا جس وعہ سے میرب اسے نفرت کرنے لگ گئی ہے تیرے بین ڈاما کے آج کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسا کہ مرتسیم میرب کو اس کے گھر لے گی جاتا ہے لیکن اسے گھر والے دروازہ نہیں کھولتے میرب کو وہ گھر لے کے واپس آ جائے گا جس پر مرتسیم کے ماں اسے کہے گی کہ تم اتنی رات گئے میرب کو لے کر اس کے گھر گئے ہر چیز چھوڑ چھوڑ کے بغیر کسی گن مین گئے تو ضرور میرب میں تمہیں کچھ نظر آیا ہوگا لگتا ہے تم بھی اب اس رسل سے راضی ہو جس پر مرتسیم کہتا ہے کہ میں ابھی بہت سی قربانی دے چکا ہوں آپ کی زد کی وجہ سے میں نے اپنی محبت کو چھوڑ دی اور آپ کہتی ہے کہ میں نے کوئی قربانی نہیں دی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ حیاء مرتسیم کی بہن کو کہتی ہے کہ میں مرتسیم کو کسی بھی صورت میں نہیں کھو سکتی اگر وہ میرب ہے تو میں بھی حیاء ہوں میں مرتسیم کو حاصل کر کے ہی رہوں گی اب مرتسیم رات والے واقعے کے بعد میرب سے پوچھے گا کہ کیا تم اب بھی مجھ سے نفرت کرتی ہو تو میرب اسے کہے گی کہ کسی کے ساتھ محبت کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے اور کسی کے نفرت کرنے کے لیے بھی ایک لفظ بھی کافی ہوتا ہے اور میرب اسے کہے گی کہ میرے گھر والے نے تو مجھے چھوڑ دیا اب میرے یہ گھر ہے اور آپ جو مرضی آپ لوگ کرو میں قبول کرنے کے لئے تیار ہوں انمر کو جب پتہ چلتا ہے کہ مرتسیم رات کو میرب کو اس کے گھر لے کے گیا تھا لیکن بابی ماں اسے یہ سب کو بتا دیتی ہیں کہ وقاس اور اس کی بیوی نے دروازہ نہیں کھولا جس ویسے میرب آپ اسے نفرت کرنے لگ گئی ہے تیرے بین ڈاما کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسا کہ مرتسیم میرب کو اس کے گھر لے جاتا ہے لیکن اسے گھر والے دروازہ نہیں کھولتے میرب کو وہ گھر لے کے واپس آجائے گا جس پر مرتسیم کے ماں اسے کہے گی کہ تم اتنی رات گئے میرب کو لے کر اس کے گھر گئے ہر چیز چھوڑ چھوڑ کے بغیر کسی گنمن گئے تو ضرور میرب میں تمہیں کچھ نظر آیا ہوگا لگتا ہے تم بھی اب اس رسل سے راضی ہو جس پر مرتسیم کہتا ہے کہ میں ابھی بہت سی قربانی دے چکا ہوں آپ کی زد کی وجہ سے میں نے اپنی محبت کو چھوڑ دی اور آپ کہتی ہے کہ میں نے کوئی قربانی نہیں دی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ مرتسیم کی بہن کو کہتی ہے کہ میں مرتسیم کو کسی بھی صورت میں نہیں کھول سکتی اگر وہ میرب ہے تو میں بھی ہیا ہوں میں مرتسیم کو حاصل کر کے ہی رہوں گی اب مرتسیم رات والے واقعے کے بعد میرب سے پوچھے گا کہ کیا تم ابھی مجھ سے نفرت کرتی ہو تو میرب اسے کہے گی کہ کسی کے ساتھ محبت کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے اور کسی کے نفرت کرنے کے لیے بھی ایک لفظ بھی کافی ہوتا ہے اور میرب اسے کہے گی کہ میرے گھر والے نے تو مجھے چھوڑ دیا اب میرا یہ گھر ہے اور آپ جو مردی آپ لوگ کرو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں انمر کو جب پدہ چلتا ہے کہ مرتسیم رات کو میرب کو اس کے گھر لے کے گیا تھا لیکن بابی ماں اسے یہ سب کو بتا دیتی ہیں کہ وقاس اور اس کی بیوی نے دروازہ نہیں کھولا جس وعہ سے میرب اسے نفرت کرنے لگ گئی ہے تیرے بین ڈاما کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسا کہ مرتسیم میرب کو اس کے گھر لے گی جاتا ہے لیکن اسے گھر والے دروازہ نہیں کھولتے میرب کو وہ گھر لے کے واپس آ جائے گا جس پر مرتسیم کے ماں اسے کہے گی کہ تم اتنی رات گئے میرب کو لے کر اس کے گھر گئے ہر چیز چھوڑ چھوڑ کے بغیر کسی گن مین گئے تو ضرور میرب میں تمہیں کچھ نظر آیا ہوگا لگتا ہے تم بھی اب اس رسل سے راضی ہو جس پر مرتسیم کہتا ہے کہ میں ابھی بہت سی قربانی دے چکا ہوں آپ کی زد کی وجہ سے میں نے اپنی محبت کو چھوڑ دی اور آپ کہتی ہے کہ میں نے کوئی قربانی نہیں دی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ حیاء مرتسیم کی بہن کو کہتی ہے کہ میں مرتسیم کو کسی بھی صورت میں نہیں کھو سکتی اگر وہ میرب ہے تو میں بھی حیاء ہوں میں مرتسیم کو حاصل کر کے ہی رہوں گی اب مرتسیم رات والے واقعے کے بعد میرب سے پوچھے گا کہ کیا تم اب بھی مجھ سے نفرت کرتی ہو تو میرب اسے کہے گی کہ کسی کے ساتھ محبت کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے اور کسی کے نفرت کرنے کے لیے بھی ایک لفظ بھی کافی ہوتا ہے اور میرب اسے کہے گی کہ میرے گھر والے نے تو مجھے چھوڑ دیا اب میرے یہ گھر ہے اور آپ جو مرضی آپ لوگ کرو میں قبول کرنے کے لئے تیار ہوں انمر کو جب پتہ چلتا ہے کہ مرتسیم رات کو میرب کو اس کے گھر لے کے گیا تھا لیکن بابی ماں اسے یہ سب کو بتا دیتی ہیں کہ وقاس اور اس کی بیوی نے دروازہ نہیں کھولا جس ویسے میرب آپ اسے نفرت کرنے لگ گئی ہے تیرے بین ڈاما کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسا کہ مرتسیم میرب کو اس کے گھر لے جاتا ہے لیکن اسے گھر والے دروازہ نہیں کھولتے میرب کو وہ گھر لے کے واپس آجائے گا جس پر مرتسیم کے ماں اسے کہے گی کہ تم اتنی رات گئے میرب کو لے کر اس کے گھر گئے ہر چیز چھوڑ چھوڑ کے بغیر کسی گنمن گئے تو ضرور میرب میں تمہیں کچھ نظر آیا ہوگا لگتا ہے تم بھی اب اس رسل سے راضی ہو جس پر مرتسیم کہتا ہے کہ میں ابھی بہت سی قربانی دے چکا ہوں آپ کی زد کی وجہ سے میں نے اپنی محبت کو چھوڑ دی اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی قربانی نہیں دی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ مرتسیم کی بہن کو کہتی ہے کہ میں مرتسیم کو کسی بھی صورت میں نہیں کھول سکتی اگر وہ میرب ہے تو میں بھی ہیا ہوں میں مرتسیم کو حاصل کر کے ہی رہوں گی اب مرتسیم رات والے واقعے کے بعد میرب سے پوچھے گا کہ کیا تم ابھی مجھ سے نفرت کرتی ہو تو میرب اسے کہے گی کہ کسی کے ساتھ محبت کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے اور کسی کے نفرت کرنے کے لیے بھی ایک لفظ بھی کافی ہوتا ہے اور میرب اسے کہے گی کہ میرے گھر والے نے تو مجھے چھوڑ دیا اب میرا یہ گھر ہے اور آپ جو مردی آپ لوگ کرو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں انمر کو جب پدہ چلتا ہے کہ مرتسیم رات کو میرب کو اس کے گھر لے کے گیا تھا لیکن بابی ماں اسے یہ سب کو بتا دیتی ہیں کہ وقاس اور اس کی بیوی نے دروازہ نہیں کھولا جس وعہ سے میرب اسے نفرت کرنے لگ گئی ہے تیرے بین ڈاما کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسا کہ مرتسیم میرب کو اس کے گھر لے گی جاتا ہے لیکن اسے گھر والے دروازہ نہیں کھولتے میرب کو وہ گھر لے کے واپس آ جائے گا جس پر مرتسیم کے ماں اسے کہے گی کہ تم اتنی رات گئے میرب کو لے کر اس کے گھر گئے ہر چیز چھوڑ چھوڑ کے بغیر کسی گن مین گئے تو ضرور میرب میں تمہیں کچھ نظر آیا ہوگا لگتا ہے تم بھی اب اس رسل سے راضی ہو جس پر مرتسیم کہتا ہے کہ میں ابھی بہت سی قربانی دے چکا ہوں آپ کی زد کی وجہ سے میں نے اپنی محبت کو چھوڑ دی اور آپ کہتی ہے کہ میں نے کوئی قربانی نہیں دی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ حیاء مرتسیم کی بہن کو کہتی ہے کہ میں مرتسیم کو کسی بھی صورت میں نہیں کھو سکتی اگر وہ میرب ہے تو میں بھی حیاء ہوں میں مرتسیم کو حاصل کر کے ہی رہوں گی اب مرتسیم رات والے واقعے کے بعد میرب سے پوچھے گا کہ کیا تم اب بھی مجھ سے نفرت کرتی ہو تو میرب اسے کہے گی کہ کسی کے ساتھ محبت کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے اور کسی کے نفرت کرنے کے لیے بھی اور میرب اسے کہے گی کہ میرے گھر والے نے تو مجھے چھوڑ دیا اب میرا یہی گھر ہے اور آپ جو مرضی آپ لوگ کرو میں قبول کرنے کے لئے تیار ہوں انمر کو جب پدہ چلتا ہے کہ مرتسیم رات کو میرب کو اس کے گھر لے کے گیا تھا لیکن بابی ماں اسے یہ سب کو بتا دیتی ہیں کہ وقاس اور اس کی بیوی نے دروازہ نہیں کھولا جس ویسے میرب اب اسے نفرت کرنے لگ گئی ہے تیرے بین ڈاما کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسا کہ مرتسیم میرب کو اس کے گھر لے گی جاتا ہے لیکن اسے گھر والے دروازہ نہیں کھولتے میرب کو وہ گھر لے کے واپس آجائے گا جس پر مرتسیم کے ماں اسے کہے گی کہ تم اتنی رات گئے میرب کو لے کر اس کے گھر گئے ہر چیز چھوڑ چھوڑ کے بغیر کسی گرنمین گئے تو ضرور میرب میں تمہیں کچھ نظر آیا ہوگا لگتا ہے تم بھی اب اس رسل سے راضی ہو جس پر مرتسیم کہتا ہے کہ میں ابھی بہت سی قربانی دے چکا ہوں آپ کی زد کی وجہ سے میں نے اپنی محبت کو چھوڑ دی اور آپ کہتی ہے کہ میں نے کوئی قربانی نہیں دی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ مرتسیم کی بہن کو کہتی ہے کہ میں مرتسیم کو کسی بھی صورت میں نہیں کھول سکتی اگر وہ میرب ہے تو میں بھی ہیا ہوں میں مرتسیم کو حاصل کر کے ہی رہوں گی اب مرتسیم رات والے واقعے کے بعد میرب سے پوچھے گا کہ کیا تم ابھی مجھ سے نفرت کرتی ہو تو میرب اسے کہے گی کہ کسی کے ساتھ محبت کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے اور کسی کے نفرت کرنے کے لیے بھی ایک لفظ بھی کافی ہوتا ہے اور میرب اسے کہے گی کہ میرے گھر والے نے تو مجھے چھوڑ دیا اب میرے یہ گھر ہے اور آپ جو مردی آپ لوگ کرو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں انمر کو جب پدہ چلتا ہے کہ مرتسیم رات کو میرب کو اس کے گھر لے کے گیا تھا لیکن بابی ماہ اسے یہ سب کو بتا دیتی ہیں کہ وقاس اور اس کی بیوی نے دروازہ نہیں کھولا جس طرح سے میرب اسے نفرت کرنے لگ گئی ہے تیرے بینڈاما کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسا کہ مرتسیم میرب کو اس کے گھر لے جاتا ہے لیکن اسے گھر والے دروازہ نہیں کھولتے میرب کو وہ گھر لے کے واپس آجائے گا جس پر مرتسیم کے ماں اسے کہے گی کہ تم اتنی رات گئے میرب کو لے کر اس کے گھر گئے ہر چیز چھوڑ چھار کے بغیر کسی گرنمین گے تو ضرور میرب میں تمہیں کچھ نظر آیا ہوگا لگتا ہے تم بھی اب اس رسل سے راضی ہو جس پر مرتسیم کہتا ہے کہ میں ابھی بہت سی قربانی دے چکا ہوں آپ کی زد کی وجہ سے میں نے اپنی محبت کو چھوڑ دی اور آپ کہتی ہے کہ میں نے کوئی قربانی نہیں دی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ مرتسیم کی بہن کو کہتی ہے کہ میں مرتسیم کو کسی بھی صورت میں نہیں کھول سکتی اگر وہ میرب ہے تو میں بھی ہیا ہوں میں مرتسیم کو حاصل کر کے ہی رہوں گی اب مرتسیم رات والے واقعے کے بعد میرب سے پوچھے گا کہ کیا تم اب بھی مجھ سے نفرت کرتی ہو تو میرب اسے کہے گی کہ کسی کے ساتھ محبت کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے اور کسی کے نفرت کرنے کے لیے بھی ایک لفظ بھی کافی ہوتا ہے اور میرب اسے کہے گی کہ میرے گھر والے نے تو مجھے چھوڑ دیا اب میرا یہی گھر ہے اور آپ جو مرضی آپ لوگ کرو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں انمر کو جب پلے چلتا ہے کہ مرتسیم رات کو میرب کو اس کے گھر لے کے گیا تھا لیکن بابی ماہ سے یہ سب کو بتا دیتی ہیں کہ وقاس اور اس کی بیوی نے دروازہ نہیں کھولا جس ویہ سے میرب اسے نفرت کرنے لگ گئی ہے